ہائی گائیز ویلکم ٹو آلے بورڈ میں سوراو آپ سبھی لوگوں کا سائنس سیکریٹی اور سبھی میرے بھائیوں کا بہت ہی تہے دل سے آج کی آپ کی اس کلاس میں سواگت کرتا ہوں آلے بورڈ کے سس سی این ریل ویس چینل میں سبھی کا ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں سبھی لوگ بڑھیاں ہیں شاندار ہیں اور بہترین طریقے سے آپ سبھی کی تیاری چل رہی ہے اور چلیے اسی تیاری کو تھوڑا سا اور بہترین مناتے ہیں آج کی کلاس میں اپن یہاں پہ کچھ اور سائنس کے ایم سی کیوز آج کرنے والے ہیں تو آج کا سائنس کا ایم سی کیوز اس سنکل بیچ کے اندر میں آج ہے آپ کا دے تھری جہاں پہ کچھ اور امپورٹنٹ سوال ہم لوگ سائنس کے دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے چلی تو آج ہے یہ فٹا فٹ ایک بار تھوڑا سا لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے سیشن کو اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں آلی بورڈ آپ سبھی کو پتا ہے لگتار سسی سی جل ٹیر ٹو کا اگزام ہر دن کے ساتھ پاس میں آ رہا ہے اور آپ اپنی تیاری لگتار بنائے رکھئے اور اسی کے لئے آلی بورڈ نے اپنا لانچ کیا ہے سسی سی جل ٹیر ٹو کا کمپلیٹ کورس جہاں پہ آپ کو دھیر ساری چیزیں ملنے والی ہیں آپ کوڈ یوز کریے سورا اور آپ کو یہاں پہ میکزیمم ڈسکاؤنٹ ملنے والا ہے سارے آلی بورڈ کی سبسکرپشن میں اور یہ ٹیر ٹو کا کورس آپ جوائنگ کریں گے تو یہ آپ کو سسی سوپر ایلیٹ میں ملے گا جہاں پہ میکزیمم ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں یہ میرا ٹیلی گرام چینل رہنے والا ہے ہمیشہ جہاں پہ آپ میرے ساتھ کنیکٹیڈ رہیں گے سائنس بائی سورا سر آپ سرچ کریے سائنس بائی سورا سر کے نام سے چینل کا نام ہے میرے سائنس بائی سورا سر تو آپ یہاں پہ میرے سے کنیکٹ ہوئیے تاکہ آپ میرے سے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو وہ پوچھ سکیں اور آلی بورڈ ایس ای آلی بورڈ کا افیشیل ٹیلی گرام گروپ ہے جہاں پہ آپ آلی بورڈ کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹیڈ رہیں گے چلیے تو ایک بار فٹاک سے تھوڑا سا لائک اور شیئر کر دیجئے مزہ آجائے سیشن میں ایک بار تھمسہ پا جائے آپ کا تو پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھ جائے اور پہلا سوال آپ سبھی کے سکرین پہ آ چکا ہے جب تک آپ یہ آنسر کریے میں تھوڑا سیشن شیئر کر دیتا ہوں سب کے ساتھ میں چلیے تو یہ ہو گیا سندیپ ساف نہیں دکھ رہا ہے ساف نہیں دکھ رہا ہے تو میرے بھائی تھوڑا سا وہ کر لو ریزولیوشن بڑھا لو میرے پاس سے ساف نہیں دکھے گا تمہیں ہی ریزولیوشن بڑھانا پڑے گا چلیے تو یہ میں سیشن تھوڑا سا ایک سیکنڈ کیا ہوگا پہلے سوال کا آنسر فٹاک سے بتا دو کیا ہوگا پہلے کوشن کا آنسر ہی ریزولیوشن فارمر نیوٹرلائز دا ایفیکٹ آف ایسی ڈیٹی آن سوائل بائی ایڈنگ وارٹ سلیگ ڈلائیم جبسم کاوستک سوڈا یا بیکنگ سوڈا جو فارمر سوتے ہیں وہ کیا چیز کو نیو ایسی ڈیٹی مان لیجے اگر سوائل میں ایسی ڈیٹی بہت زیادہ ہے تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے فارمر اس میں کیا ملایا کرتے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے فارمر اس میں کیا ملایا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فارمر جو ملاتے ہیں اس میں وہ ملایا کرتے ہیں سلیگ ڈلائیم کیا ملایا کرتے ہیں سلیگ ڈلائیم ٹھیک ہے ایک سیکنڈ دیجئے گا آپ کو بتانا ہے اور ملایا کرتے ہیں جو سیڈیٹی آپ کے لیے آپ کو بتانا ہے وہ آپ کو بتانا ہے جو سیڈیٹی ملتی لیتی 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 ملتی لیتی 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 لیت وہ کیا ہو neutralization reaction ہو تو کیا بنے salt بنے اور water بنے ٹھیک ہے تو acidity آپ کی ختم ہو جائے گی soil کی اسی لئے ہمارا وہاں پہ base ملانا ضروری ہے اسی طرح اگر ماں لیجے soil میں base زیادہ ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ acid ملانا پڑے گا اگر basic soil ہے تو اس میں acid ملانا پڑے گا چلیے ایک بار آجو یار سبھی لوگ شاندار طریقے سے سبھی میرے بھائی جتے لوگ پڑھ رہے ہیں بہت شاندار طریقے سے آئیں گے ایک بار like اور share کر دو پھر بڑھتے آگے copper sulfate pentahydrate in this compound the water molecule is called cuso4.5 in this compound the water molecule is called water molecule کو کیا بولا جاتا ہے pure water water of crystallization soda water یا none of these کیا بولتے ہیں اسے دیکھیں اگر آپ answer کرتے ہیں تو آپ ہی کو مزا آئے گا مجھے بھی مزا آئے گا participation آپ کا ہونا ضروری ہے class میں اگر آپ ایسے کیول بیٹھ کر کے میرے انتظار کریں گے سوال کا آنسر بتانے کا تو پھر کس مطلب کا یہ mcq session ہے نا آپ participate کریے answer آپ کے بھی آنے چاہیے ہے نا answer آپ کے بھی آنے چاہیے تب ہی تو مزا آئے گا تو answer ہوگا water of crystallization ٹھیک ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں پانی کا crystallی کرن کا جل یعنی water of crystallization اسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ copper sulfate pentahydrate اس کو کیا بولا جاتا ہے تو یاد رکھے گا اس کو blue vitriol نیلا تھو تھا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں blue vitriol بھی کہا جاتا ہے ہے نا نیلا تھو تھا کے نام سے بھی جانا اس کو جاتا ہے تو یہ بھی ایک important point ہے کوئی بھی آپ کے بہت سارے ایسے جو ہیں کی چیزیں ہوتی ہیں جن میں کی کیا ہوتا ہے water of crystallization ہوتا ہے یہ water of crystallization کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسے copper sulfate cuso4.5h2o تو لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی copper sulfate کا ایک molecule atmosphere میں آتا ہے تو atmosphere میں جو water molecule موجود ہیں تو وہ water molecule کو چپکانے کا کام کرتا ہے مطلب ان کو سوکھنے کا کام کرتا ہے تو ایک copper sulfate کا molecule 5 water molecule کو absorb کرتا ہے ہے نا ان کو کیا کرتا ہے ان کے ساتھ affinity دکھاتا ہے ان کو اپنے میں ایک طرح سے چپکا لیتا ہے ٹھیک ہے وہ کہلاتا ہے water of crystallization کی ایک molecule کتنے water کو چپکا رہا option بھی ہندی میں کیجئے چلیے میرے بھائی کتنا ہندی کریں بتاؤ سب تو ہندی میں ہی چل رہا ہے میں اپنے مو سے بتا دیتا ہوں ہندی پھر option نہیں بھی رہتے ہندی میں تو sodium carbonate reacts with hydrochloric acid produces sodium carbonate hydrochloric acid کے ساتھ پرتکیا کرتا ہے تو کیا بناتا ہے sodium carbonate hydrochloric acid کے ساتھ اگر پرتکیا کرتا ہے تو کیا بناتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے بناتا ہے کیا ہوگا answer sir telegram پر chemistry کے basic class video ملے کیا telegram پر کیوں ملے گی نشت telegram پر نہیں ملے sodium carbonate react کرتا ہے ساری چیز ساری چیز بناتا ہے جب sodium carbonate sodium carbonate کیا ہوتا na2 CO3 na2 CO3 کو sodium carbonate کرتے ہیں اور جب hydrochloric acid react کرتا ہے sodium chloride salt 7 میں آپ کا پانی بنتا ہے 7 میں آپ کی کاربن ڈائی آiete اکس آئیڈ گیس نکلا کرتی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں آپ کی کاربن ڈائی ایک سایڈ گیس نکلا کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ acid base reaction ह Following reaction ھی ہے اور تینوں کے تینوں چیزیں آپ کی product میں بن کے نکلا کرتی ہیں اگلی سوال ہے- in the following reaction identified a salt formed ڈنمن لکھیت پرتکریا میں بنانے بننے والے ڈمک کیا پتہ لگائیے ہے نا بننے والے لون کا پتہ لگائی ہے سیوام سنگھ جوڑ مارننگ میرے بھائی چلو کیا ہوگا تو یہاں پہ سالٹ جو بنے گا ماں لیجے این ایچ فور او ایچ آپ کا کیا امونیم ہائیڈر آکس آئیڈ کا رییکشن سلفیوریک ایسڈ سے ہو رہا تو امونیم ہائیڈر آکس آئیڈ کا رییکشن سلفیوریک ایسڈ سے ہو رہا تو پہلی بات سلفیوریک ایسڈ کو اگر توڑو گے تو سلفیوریک ایسڈ کیا بنے گا ٹو ایچ پلس پلس ایسو فور ٹو مائنس این ایچ فور او ایچ امونیم ہائیڈر آکس آئیڈ کو اگر توڑو گے تو کیا بنے گا این ایچ فور پلس پلس او ایچ مائنس ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو سالٹ کون کون مل کے بنائے گا اگر ہم دیکھیں تو سالٹ مل کر کے سلفیٹ آئین اور امونیم آئین یہی دونوں مل کر کے یہاں پہ سالٹ بنائیں گے این ایچ فور کتنا ہے این ایچ فور کے اوپر جو آپ کا چارج ہے وہ پلس ون ہے سلفیٹ کے اوپر مائنس ٹو ہے یعنی کی امونیم کے ہمیں دو یہاں پہ مالیکیول لینے پڑیں گے تب جا کر کے ایک سلفیٹ آئین اس سے جڑے گا ہے نا کیونکہ یہاں پہ پلس چارج ہے یہاں پہ مائنس ٹو چارج ہے تو پلس پلس دو امونیم آئین دو امونیم کے امونیم آئین کے مالیکیول لینے پڑیں گے ایک سلفیٹ آئین کا تو یہاں پہ یہاں پہ سالٹ بنے گا ٹھیک ہے امونیم سلفیٹ این ایچ فور ٹو کا ہول ٹوائس این ایچ فور ٹو ہے نا این ایچ فور کا ہول ٹوائس ایس او فور امونیم سلفیٹ بی آپشن آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سمن گوڈ مارننگ چلیے ہے نا تو یہ دیکھئے گا چلیے اگلا سوال اگلا سوال بلکل پاون بھائی نہیں پاون بھائی بی اوپشن ہوگا نا اے اوپشن ہاں بلکل 63 کریکٹ آنسر ہے 63 کریکٹ آنسر ہے مینڈلیو کے ٹائم پہ مینڈلیو کے ٹائم پہ جب مینڈلیو پیریوڈک ٹیبل بن رہی تھی ہے نا مینڈلیو اپنا پیریوڈک ٹیبل کا فارمیشن کر رہے تھے تو اس وقت جو گیاں تتو تھے وہ کیول تیرسٹ تھے ٹھیک ہے گیاں تتو کتنے تھے آپ کے تیرسٹ تھے اس ٹائم پہ پیریوڈک ٹیبل میں تو 63 آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ہربند کھرانہ had searched ahead research جان ہربند کھرانہ نے کس پر سودھ کیا ہے synthesis of simple dna ٹھیک ہے سادھارا dna کے بننے کے اوپر سودھ کیا ہے understanding the genetic code genetic code کو سمجھنے کے لیے reduction of mutation یا synthesis of rna from bacterial cell synthesis of rna from bacterial cell اچھا پابند ٹھیک ہے میرے بھائی اس کا آنسر بتاؤ انہوں نے research کس پہ کیا ہے انہوں نے جو خوز کیا تھا انہوں نے جو اپنی سودھ کری تھی وہ genetic code کو سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے genetic code جو ہماری genes ہوتی ہے انہوں جو DNA وغیرہ ہوتے انہوں جو genetic code چھپا ہوتا ہے اس genetic code کو سمجھنے کے لیے انہوں نے research کیا تھا ہر گوویند خورانہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے انڈیا کے ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑے یہاں پہ بائیو کیمسٹ تھے انڈیا امریکل اور ان کو Nobel Prize میں ملا تھا physiology میں Nobel Prize بھی ملا تھا یاد رکھے گا physiology میں Nobel Prize بھی ملا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہر گووویند خورانہ نے کیا تھا genetic code کو سمجھنے میں انہوں نے study کری تھی ٹھیک ہے چلیں آگے بڑا جائیں in which part of the body digestion of protein starts بہت important سوال ہے بہت important سوال ہے سریر کے کس بھاگ میں protein کا پانچن سرو ہوتا ہے ماؤت مو میں پیٹ میں دیو دینم دیو دینم پارٹ میں یا آپ کا انٹیسٹائن آت میں کہاں پہ ہوتا ہے پروٹین کا ڈائیجیشن سرو یہ آپ کو بتانا ہے فٹاک کا ڈائیجیشن ہے کہاں پہ سرو ہوتا ہے آنسر جو ہوگا وہ ہوگا بلکل سیوم آنسر ہوگا اسٹمک ٹھیک ہے کہاں پہ سرو ہوتا ہے پروٹین کا ڈائیجیشن ہمارے پیٹ میں سرو ہوتا ہے اسٹمک میں ہمارے پروٹین کا ڈائیجیشن جو ہے وہ سرو ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اگر ایک جگہ سے سرو ہوتا ہے پروٹین کا ڈائیجیشن ڈائیجیشن مطلب فائنل ڈائیجیشن کہاں پہ ہوتا اگر میں پوچھوں کہ کمپلیٹ ڈائیجیشن آف پروٹین کہاں پہ ہوتا اگر سوال یہ ہے کمپلیٹ ڈائیجیشن آف پروٹین آکر ایٹ ویر ہے نا ڈائیجیشن کہاں پہ ہوتا ہے کمپلیٹ ڈائیجیشن آف پروٹین تو وہ جو ہوتا ہے پروٹین کا کمپلیٹ ڈائیجیشن وہ چھوٹی آنٹ کے لاشٹ والے بھاگ میں ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں ایلیم کہتے ہیں ایلیم کہتے ہیں ایلیم ہے ایلیم والا پارٹ ہے جو آپ کا یہ سمال انٹیسٹائن کا پارٹ ہے یہاں پہ جا کر پروٹین کا کمپلیٹ ڈائیجیشن ہو جایا کرتا ہے سورو آپ کا ہوتا ہے اسٹمک سے لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارا پروٹین اسٹمک میں ہی ڈائیجیشن ہو جاتا ہے بہت کم بہت کم مات رم کے 30% پروٹین اسٹمک میں ڈائیجیشن ہوتا ہے complete ڈائیجیشن آپ کا اسمال انٹیسٹائن کے ایلیم والے بھاگ میں ہوا کرتا ہے اسی طرح ہمارے ماؤتھ سے سٹارچ کا ڈائیجیشن شروع ہو جاتا ہے 70% جو آپ کا ہے سٹارچ وہ آپ کا ڈائیجیشن ہو جایا کرتا ہے ہمارے ماؤتھ میں اس کا پانچن اس کا پانچن 70% سٹارچ ہمارے ماؤتھ میں ہو جایا کرتا ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھ ہے Hepatitis is a general term for a disease that is caused by Hepatitis ایک بیماری کے لیے ایک سامان سبد ہے جو اس کے کس کے قارن ہوتا ہے Hepatitis virus bacteria parasite all of the above virus سے bacteria سے parasite سے all of the above بتاؤ Hepatitis disease that is caused by virus کس سے ہوتا ہے virus سے ہونے والا روگ ہے یاد رکھے گا Hepatitis میں ہوتا کیا ہے Hepatitis میں inflammation of liver liver میں inflammation ہوا کرتا ہے liver میں سوجان آیا کرتی ہے تو یہ بھی یاد رکھے گا کہ Hepatitis جو disease ہے Hepatitis پہلی بات ایک اور چیز جانی ہے Hepatitis جو ہے نا یہ five types کی ہوتی ہے کتنے ہوتے ہیں پہلی بات virus سے ہونے والی disease ہے یہ تو آپ نے جان لیا ہے نا کہ آپ کی Hepatitis جو ہے وہ virus سے ہونے والی disease ہے یہ تو آپ نے جان لیا virus سے ہے نا اس کے علاوہ کتنے ہوتے 5 types کی ہوتی ہے 5 types 5 پرکار کے Hepatitis virus ہوتے ABCDE ٹھیک ہے کون کون سے ABCDE یہ 5 type کی Hepatitis ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان میں سے سب سے خطرناک اگر کبھی پوچھا جائے کہ سب سے خطرناک Hepatitis کون سے ہوتی ہے تو اگر آپ یہ بھی یاد رکھے گا کہ Hepatitis Hepatitis C یہ آپ کی most common disease اور most lethal disease یہ most lethal ہے مطلب سب سے زیادہ اگر لوگوں کی death ہوتی ہے تو اسی سے ہوا کرتی ہے یہ آپ کا ایک طرح سے اچھے سے کیور نہیں دھون جا سکا ہے Hepatitis C تو یہ most lethal ہے 5 کے 5 Hepatitis میں اس میں لیور inflammation ہوتا لیور effect ہوتا ہے آپ یک ریت جو ہوتا ہے اس میں سوجن آ جاتی ہے لیور inflammation ہوا کرتا ہے لیور inflammation یک ریت میں سوجن آیا کرتی ہے ٹھیک تو یہ آپ ہوتا ہے Hepatitis تھوڑی بہت extra information بھی یاد رکھئے کافی important ہے اسی طرح سے یہاں پہ symptoms آپ کو کچھ اور دکھ رہے ہیں کہ اور کیا ہوتا ہے جوائن ڈی سوتا ہے آنکھوں کا پیلا پڑھنا fever آپ رہتا ہے vomiting وغیرہ ہوتی ہے ڈائیریا رہتی ہے joint pain ہوتی ہے تھکان لگا کرتی ہے بھوک لگنی کم ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں مالٹوز فرکٹوز گلائکوجن یا گلائسین یہاں پہ کاربو ہائیڈریٹ کا ادھارن کون سا نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے بتائیے تو کیا ہوگا آنسر آئے سبھی کا پریتم ساہو پہلے آنسر کرے تھے بہت ہی بڑھنیا شیو نہ آنسر کرو فٹاک سے کون سا اس میں اگزامپل نہیں ہوگا کاربو ہائیڈریٹ کا تو کاربو ہائیڈریٹ کا جو اگزامپل ہے بلکل کریکٹ آنسر ہے گلائسین ٹھیک ہے گلائسین نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ گلائسین کیا ہے NH2 CH2 COOH یہی ہوتا ہے فارمولا NH2 CH2 COOH یہ ہوتا ہے گلائسین بات امینو ایسیڈ ہے گلائسین کیا ہے آپ کی امینو ایسیڈ ہے اور یہ سب سے چھوٹی سیمپلیسٹ امینو ایسیڈ آپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آنسر کیا ہو جائے گا آپ کا گلائسین یہ سیمپلیسٹ امینو ایسیڈ ہوتی ہے سب سے چھوٹی امینو ایسیڈ سیمپلیسٹ امینو ایسیڈ اور آپ کو پتا ہے نا کہ 20 امینو ایسیڈ جب ملتے ہیں تو پروٹین کا فارمیشن ہوتا ہے امینو ایسیڈ مل کر کے بناتے ہیں پروٹین کا فارمیشن کرتے ہیں تو گلائسین آپ کا امینو ایسیڈ ہے باقی مالٹوز اور فرکٹوز گلائکوژن یہ سب کیا ہیں کاربو ہیڈریٹ ہے گلائکوژن جو ہے وہ دو گلوکوز دو گلوکوز مولیکیول کو ملا کر گلائکوژن منتا ہے ہماری باڈی میں جو ایکشٹر انرجی ہوتی ہے جیسے فوڈ ہم کھاتے ہیں وہاں سے ہمیں انرجی ملتی ہے تو ہماری باڈی جتنی انرجی استعمال کرنا تھا اتنا تو کر لیا اب جو ایکشٹر گلوکوز ہے ہماری باڈی کے پاس جو لیور ہے دو گلوکوز مولیکیول مل کر گلائکوز بناتے اور ہمارے لیور میں شٹور ہوتا ہے تو یہ لیور اس گلائکوز کو کس میں کنورٹ کرتا ہے گلوکوز میں اور آپ کو انرجی ملا کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کاربو ہائیڈریٹ ہے سنچاری روگ ان میں سے کون سا ہے ازما اسکر میزل یا ڈائیبیٹیز ازما اسکر میزل یا ڈائیبیٹیز ہے نا تو سنچاری مطلب ایک وقتی سے دوسرے وقتی میں آسانی سے یہ روگ فیل آیا جا سکتا ہے ایک وقتی سے دوسرے وقتی میں آسانی سے یہ روگ فیل آیا جا سکتا ہے تو یہ ہوتا ہے میزل میزل روگ ہوتا جسے ہم کہتے ہیں خسرہ اسی کو خسرہ روگ بھی کہا جاتا ہے وائرس سے ہونے روگ ہوتا جو روگ جو ڈیسیز ایسی ہیں وائرس سے ہوا کرتی ہیں اور یا تو بیکٹیریا سے ہوا کرتی ہیں وہ ڈیسیز آپ کی کیا ہوتی ہیں کمونی کی روگ ہوتی ہیں ٹھیک وہ ہی ڈیسیز آپ کی سنچاری روگ کہلاتی ہے جسے یہاں پہ دیکھئے گا کی میزل وائرس کے اٹیک سے یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کو fever آتا ہے پورے سریر میں ایسے چکتے پڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے مات وغیرہ میں ریس اور آپ کو یہاں پہ دیکھے دانے دانے ہو گئے نا یہاں پہ اس کو کہتے کپلکس سپوٹ کہتے کپلکس سپوٹ کہتے ہیں جو اس میں دانے پورے سریر میں پڑھ گئے ہیں اس کے لابہ نا کھ بہتی ہے کنجنگٹی وائیٹس یعنی آنکھ ریڈ ہو جانا لال کلر کی آئی آنکھوں کے اندر لال ہو جانا آنکھوں ریڈ آئی دوسرے ویکتی میں آسانی سے فیل سکتا ہے ازدما جو ہوتا ہے اس پر جیلس فنگس سے ہوتا ہے اس کروی جو ڈیسیز ہے آپ کی ویٹامین سی کی کمی سے ہوتی ہے جو ڈائیبیٹیز ہے ڈائیبیٹیز کیا ہوتا ہے جب انسولین لیول آپ کے باڈی میں کیا ہوتا ہے ڈیکریز یا انکریز ہوتا ہے تب ہوتا ہے ٹھیک ہے کرو اگلے سوال کا آنسر کیا ہوگا which color of light shows maximum deviation when passes through a prism prism سے گجرنے پر 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 سب سے ادھik وچلندر ساتا ہے بطائے تو سب سے ادھik جو وچلندر ساتا ہے وہ در ساتا ہے وائلٹ کلر کون سا بیگنی کلر سب سے ادھik وچلندر ساتا ہے ریڈ لائٹ سب سے کم deviation آپ بنتی ہے تو جب white light prism میں enter کرتی ہے تو یہاں پہ جیسے prism میں enter کرتی ہے تو white light کے جو سات کلر ہیں ان سب کی الگ wavelength ہوتی ہے سب کی wavelength جب الگ الگ ہوتی ہے تو سب کی prism کے اندر speed الگ ہو جاتی ہے تو speed الگ ہو جانے کے کارن enter کی تو ان کی speed الگ ہونے کے کارن وہ split کر گئے سات رنگ میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر red light کا سب سے زیادہ wavelength ہوتا ہے تو جانا تو اس direction میں تھا لیکن وہاں سے deviate ہو جائے گی ریف ریکشن کے کارن اور red light آپ کا minimum deviation سو کرے گی اور سب سے زیادہ جو deviated light ہے violet یعنی bagny light رہے گی ٹھیک تو سب سے زیادہ deviated آپ کی bagny light رہے گی سب سے کم deviated red light رہے گی اگلا سوال ایک بڑھیاں سے like کر دیں گے جتنے بھی میرے بھائی آئے ہیں فٹاک سبجی میں ویٹامین A اور C پرچور ماترہ میں آپ کا ہوتا ہے برینجل لیڈی فنگر پوٹیٹو یا ٹومیٹو which of the following vegetables have abundance of vitamin A and C برینجل لیڈی fingers potato یا tomato تو vegetable abundance of vitamin A and C کس میں ہوتا ہے تو یہ آپ کا بتانا ہے بتاؤ آنسر کرو بھئی سوریہ بھائی یہ option نہیں بھائی برینجل میں نہیں ہوگا tomato tomato آپ کا ایسا ہے جس ویٹامین A اور ویٹامین C بھر کے پایا جاتا ہے تو tomato میں oxalic acid بھی پایا جاتا ہے آنسر ہو جائے tomato tomato ٹھیک سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ 41.17% کے قریب vitamin C 29.98 کے قریب vitamin A اس کے علاوہ vitamin B6 potassium یہ یاد رکھے گا اگر آپ سے دھا تو پوچھ لے کون سا metal آپ کا پایا جاتا ہے پھر vitamin K بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک vitamin A tomato ایک دم کھانا چاہیے بھئی لال tomato روز کھا لیا کرو نمک ڈال کے leukemia is a disease that results from some kind of disorder in the blood precisely leukemia occurs due to ہے نا اگلا سوال ہے leukemia ایک ایسی بیماری ہے جو رکت میں کسی پرکار کے وکار کے پر نام سروپ ہوتی ہے جو رکت میں کسی پرکار کے وکار پر نام سروپ ہوتی ہے سنشیپ leukemia کیا ہوتا ہے hemoglobin کا بڑھ جانا رکت میں white blood cell کا بڑھ جانا رکت میں protein اور calcium کا بڑھ جانا یا mark reduction of protein in blood مطلب protein کا گھٹ جانا blood میں کیا چیز ہوتی ہے leukemia کسے کہتے ہیں leukemia تو leukemia جو ہوتا ہے آپ کا کیا ہوتا ہے white blood cell کا بڑھ جانا white blood cell کا بڑھ جانا increase of white blood cell اسی کو کہتے ہیں leukemia جسے blood cancer کہا جاتا ہے تو white blood cells کا بڑھ جانا ہی آپ leukemia کہلایا کرتا ہے ہے نا blood cancer بھی کہا جاتا ہے چلیے which of the following growth of human body affected by somatotropin hormone منو شریر کی نیم نلکھت میں سے کون سی وردھی somatotropin hormone سے پرہابیت ہوتی ہے which of the following growth of human body affected by the somatotropin hormone منو شریر میں نیم نلکھت میں س کون سی وردھی somatotropin hormone سے پرہابیت ہوتی ہے bones hair muscles یا connective tissues ہڈ ڈیاں بال مان سپیشیاں یا جوڑنے والے اُتق connective tissues کیا چیز ایفیکٹ ہوتا ہے somatotropin سے تو جو somatotropin سے ایفیکٹ ہوتا ہے آدیت کمار c option muscles royal نشد bones نہیں تو آنسر کیا ہوگا سی بھائی آنسر ہوگا ہڈ ڈیاں کیا ہوگا آنسر bones ٹھیک bones correct آنسر ہوگا ٹھیک کیا ہوتا ہے جو somatotropin ہارمون کیا ہے somatotropin ہارمون تو پہلی بات یہ somatotropin ہارمون ہے یہ ہوتا ہے growth hormone somatotropin hormone یہ ہوتا ہے آپ کا وکاس hormone somatotropin growth hormone ہوتا ہے جو آپ کے سریر کو بڑھانے کا کام کرتا growth hormone ٹھیک growth hormone کہا سے نکلتا ہے تو anterior part of pituitary gland اگر پیوشی کا گرنثی سے نکلنے والا یہ hormone ہوتا ہے growth ہے نا اسی سے آپ کی height وغیرہ نربھر کرتی اگر آپ کے سریر میں somatotropin hormone جیادہ نکلتا ہے تو آپ لمبے چوڑے ہو جاتے گریٹ خلی کو دیکھا ہے کھلی کتنا زیادہ بڑا ہے سات 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 پھوٹ کا انسان ہے اچھا خاص لمبا چھوڑا اس کے سریر میں بہت زیادہ آپ کا سومیٹو tropin hormone نکلا ہوگا کیونکہ جائی 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 ہو جانا جائی 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 نکلتا کیوں زیادہ نکلتا کیونکہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں ہڈیاں کا وکاس بہت تیجی سے ہوتا ہے بھائی سریر ہمارا دھانچہ ہی کس کا دھانچہ ہے آپ کی لمبائی چوڑائی کیوں بڑھے گی جب آپ کے سریر کی ہڈیاں بڑھیں گی تو آپ کی لمبائی چوڑائی بڑھے گی ٹھیک ہے تو وہی چیز ہوتا ہے سومیٹو ٹرپین ہارمون گروہ ہارمون کہلاتا ہے اسی طرح سے آپ نے بانوں کو دیکھا ہوگا جو چھوٹے چھوٹے ہوتے بانوں میں بھائی ہوتا ہے جب ان کے سریر میں سومیٹو ٹرپین ہارمون نکلا ہی نہیں تو چھوٹے رہے گئے ہوتا ہے سومیٹو ٹرپین ٹھیک ہے چلو آگے بتاؤ combination of one mole of nitrogen with three mole of hydrogen produces hydrogen کے 3 mole nitrogen کے mole کے سیوجن سے اتپن ہوتا ہے کیا one volume of ammonia two volumes of ammonia three volumes of ammonia half volumes of ammonia combination of one mole of nitrogen with three mole of hydrogen produces تو یہاں پہ بولا one mole of nitrogen مال لیجے nitrogen one mole ہے اور three mole of hydrogen ہے three mole of hydrogen کیسے تو اس سے بنے گا امونیا امونیا کتنا بنے گا امونیا بنے two moles تو آنسر کیا ہوگا two volume or two moles of ammonia two volume of ammonia یا two moles of ammonia آپ کا بنے گا آنسر کیا ہو جائے گا B option آنسر کیا ہو جائے B option ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے nitrogen اکیلے نہیں رہتا نا combined state میں ہوتا nitrogen hydrogen بھی تو one mole of nitrogen اور three mole of hydrogen three two six nitrogen nitrogen kتنے 2 تو یہاں ammonia بنائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں solvay process کیا کہتے solvay process solvays process solvay کی پرکریا سے بنائی جاتی ammonia یاد رکھئے گا بہت important یہ بھی سوال ہے کس پرکریا سے ammonia بنائی جاتی ہے solvay کی process سے ammonia بنائی جاتی ہے ہے نا clear ہوا چل اگلا سوال ہے five three kingdom classification was given by three kingdom classification was given by three kingdom classification تین راج ورگی کرن کس کے دوارہ دیا گیا تھا three kingdom classification تین راج سمراج ورگی کرن تو یہ دیا تھا ernest heckle نے کس نے دیا تھا ernest heckle ne rh vittaker nes five kingdom classification dیا karl linius two kingdom classification dیا copland nes four kingdom classification dیا تھا ठीक है और ernest heckle nes three kingdom classification dیا ठीक है तो यह इन्हों nes dیا th three kingdom ernest heckle car two kingdom classification copland nes four kingdom classification और current time में वो rh vittaker dvara five kingdom classification है ठीक है चलिए last सवाल है ethile alcohol is commonly made unfit for drinking by addition of ethyl alcohol में आम तोर पर क्या मिलाने से पीने के लिए अनुपयूक्त बना आपका ethile alcohol alcohol जो सराब होती है उसको जहरीला बनाना denaturing of alcohol कहलाता है ताकि उसको लोग फिर पी ना सके और जिस काम के लिए उसको इस्तेमाल करना है केवल उसी काम के लिए इस्तेमाल घर में पी सारे तो जैसे लाईजॉल जो आपके फ्लोर क्लीनर्स अगेरा आते हैं जब पोच्छ हमारा करते हैं तो उड़ा करते हैं फ्लोर क्लीनर्स अगेरा तो वो क्या होता उथा वो alcohol होता है लेकिन کہ تو اس میں میتھینول ملایا جاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں نا کہ جہر ہوتا ہے اس میں فینائل فینائل آپ نے نام سنو گا نا فینائل کہتے ہیں فینائل جہریلا ہوتا ہے لوگوں نے فینائل پی لیا موت ہو گئی کیوں موت ہو جاتی ہے کیونکہ میتھینول اس میں ملا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیے گا کلیر چلو تو یہیں پہ ختم کرتے ہیں آج کی کلاس اور سائنس بائی سور اف سر ٹیلی گرام گروپ ہے میرا ٹیلی گرام گروپ ہے جہاں پہ آپ میرے ساتھ کنیکٹ رہیں گے اسی کا نام ہے اسی جو گروپ ہے نا اسی کا نام ہے میرے سائنس بائی سور اف سر ٹھیک ہے ہے نا چلیے تو یہیں پہ ختم کریں گے ایک بار بڑھیاں سے سبھی میرے بھائی لائک کر دیں گے ویڈیو کو ملیں گے ہم لوگ چار بجے کے سیشن میں جہاں پہ آج ہم ٹریگنومیٹری سٹارٹ کرنے والے ہیں میٹھ میں فور ایس ایس ای سی جیل میرے ایگزامینیشن تو ٹیک کیر بابای ہے ایس ڈے گئیز اور ایک بار لائک ضرور کرنا ہے نا لائک بینا کرے ہوئے نہیں جانا ویڈیو کو چلو ٹیک کیر بابای